تو فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں نفٹی قریب پندرہ پوائنٹ اوپر ہے اور سنسیکس قریب پیتیس پوائنٹ کی تیزی دکھاتا ہوا ڈیر سو پوائنٹ اوپر نفٹی بینک لیکن بازار کی کچھ بڑی باتیں آپ کو بتائیں تو گیپ سے کھلنے کے بعد دراصل ایک سیمیت دائرے میں ہی ٹریڈ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ ہزار دو سو ساٹھ کے قریب نفٹی گیا دن کے دوران لیکن وہاں سے اب قریب تیس پوائنٹ نیچے آ چکا ہے سنسیکس دن کے اوچھتم سنسیکس دن کے اوچھتم نیچے اور ایک دائرے میں گھومتے ہوئے نظر آ رہا ہے ٹیلیکوم فارما اور سرکاری بینکنگ شیئروں میں ہم دباب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ٹیلیکوم میں خاص طور پر آئی دیا جہاں پر ایک بڑے نویشک کے حصداری بیچنے کا اثر دکھائی دی رہا ہے وہیں اگر آپ دیکھیں تو انتراشتری بازاروں میں تیزی کا رکھ ہے ایشیا ٹھیک تھا یورپ بھی اوپر ہے لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ اوبرال نہیں مل پایا ہے سیلیکٹیولی الگ الگ سیکٹرز شیئرز جہاں پہ خبریں ہیں ان میں تیزی ہے کیونکہ آپ دیکھیں انتراشتری بازار میں چینی کی قیمت لگاتار بڑھی ہے اور نئے ہائز بن رہا ہے وہاں پہ تو شگر سٹاکس بھی نئے ہائز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں ان بی ایف سیز کے شہروں میں جبد اس تیزی کا رکھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور مٹ کیپ سیمنٹیک اور سیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹاک سپیسیفک مووز تو ڈھیروں ہیں لیکن جہاں تک اوبرال مارکٹ کا سوال ہے تو ٹریڈرز کی سٹریٹیجی اگر آپ نفٹی میں دیکھیں آٹھ ہزار ایک سو اور آٹھ ہزار دو سو کے پٹ میں جم کر رائٹنگ ہو رہی ہے تو کل اور آج کی ریکاوری کے بعد بلز کا کانفیڈنس تھوڑا تو یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بازار میں اب یہاں سے گراوٹ کے لیے جگہ کافی کم ہے تو یہ ہے اس وقت بازار کا حال لیکن ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو آپ کو اپنے سودوں پر آئے دیں گے ہمیں اینجل بروکنگ کے چیف ٹیکنیکل ایکسپرٹ سمیتھ چوان سے اور ساتھی وائدہ کاروبار کے رنیتی ہمیں بتائیں گے موتیلال او سوال کے راہوشاہ اس سے پہلے شروعات کرتے ہیں سیدھے ہمارے درشکوں کے ساتھ اور اس سے پہلے ایک رائے نفٹی پر لے جائے سمیتھ بتائیں آج مجبوت کھلنے کے بعد تھوڑی سی پروفٹ بکنگ ضرور اوپری اس طرح سے آتی ہو دیکھئے کیا نفٹی پر گراؤٹ میں خریداری کرنی چاہیے یدی ہاں تو کن لیولز پر دیکھیں ہمارا یہ پوزیٹو سٹانس ہم مینٹنگ کرے کل بھی اراؤن ایٹ ون سکھ زورو تھا اس کے آس پاس بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ انٹر اڈے جو بھی ڈپس آتا ہے وہاں پہ بائنگ اپوچڈی دیکھنی چاہیے رہاں دن لکنگ اٹھ دی ریزیسٹنس 83-36 کے پہلے کوئی بھی میجر ریزیسٹنس ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے حالانکہ مومنٹم مارکٹ میں دیکھ نہیں رہا ہے 40-50 پوائنٹ کے رینج میں آج بھی ٹریڈ ہو رہا ہے تو سلولی اور سٹیڈیلی ہمارا ماننا ہے کہ 83-30-35 کے آس پاس نفٹی جا سکتا ہے اور نیچے 8200, 81-80 ایک سٹانگ سپورٹ ہے ٹیکنیکلی بات کریں تو جب تک 5-day moving average کے اوپر نفٹی بن رہا ہے اور ہر ایک ڈیپ 8200, 81-80 اگر وہاں پہ بھی آتا ہے تو میرے کے حال سے بائنگ پوزیشن ہی بنانی چاہیے اور اوپر کی طرف 100-120 پوائنٹ فرم کارنٹ لیول کھلی دیکھ رہا ہے چلی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں گورف سنگلہ کے ساتھ ہمارے ساتھ جندھ ہریانہ سے جڑنا ہے گورف گورف بتائیے کیا ہے آپ کا سوال ہاں جی ہیلو سر گنافرون بتائیے ہاں جی سر انیل سنگل جی سے پاس کیا سر ہاں جی انیل جی ہے ہمارے ساتھ بولی کیا ہے آپ کا سوال ہاں جی سر میرے پاس موانا شوگر ہے سوٹ آوٹ سیر کوٹ کی ٹیمس اوکے سر میں نے ونہ آس تیر تو سیر گئی آپ کا سر گئی اور ونہ آس تیر تو سیر گئی اور ونہ آس تیر میرے پاس سیر گئی ہے گورف جی آواز ہمیں برابر پہنچنے ہی رہی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موانا شوگر آپ نے خریدے ہوئے سینتالیس روپے میں دو جار شیئر صحیح ہے ہاں صحیح ہے چلیے تو آپ کے لئے رائے لے لیتا ہے ہمارے ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ سمیت ہے یہ بتائیے موانا شوگر انہوں نے خریدہ ہوئے سینتالیس روپے میں تھوڑے منافع میں ہیں کیا کرنا چاہیے سٹاپ لوسو ٹارگٹ دے دیں انہیں دیکھیں لاسٹ چار پانچ مہنے میں ہم نے ایک سٹرانگ مومنٹم دیکھا ہے پورے شوگر انڈسٹری میں موانا شوگر کی بات کرے تو اس کے آل ٹائم ہائی کے اسپاس ابھی ٹریڈ کر رہا ہے مومنٹم کافی اچھا ہے تو یہ بنے رہ سکتے ہیں اگر زیادہ بڑا سٹاپ لوس ان کو مینٹین نہیں کرنا ہے تو فارڈی ڈو کے سٹاپ لوس سے یہ بنے رہ سکتے ہیں اور ایک ففٹی کے اوپر جیسے ہی بریک آؤٹ آتا ہے ففٹی سیکھ ففٹی سیون کے نیکس لیول اس میں دیکھ سکتے ہیں اوکے تو گورو جی آپ بنے رہے ہیں لیکن سٹاپ لوس بیان اس کا ضرور رکھیں اور پچاس روپے کے پار نکلنے کے بعد تیجیز زیادہ بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس بیچ بازار دیکھئے پہلی بار لال نشان میں فسلتے ہوئے دیکھیں ہم سنسیکس اور نفٹی یہاں پر کمزوری تھوڑی سی بڑھتی بھی نظر آ دی آپ دیکھ سکتے ہیں نفٹی آج دن کے نشلے ستروں پر آٹھ ہیار دو سو سولہ یہ لیول ہے اور یہی پر آج کا سب سے لہ لیول ہے اور سنسیکس بھی آپ دیکھئے بیس انکھ لڑکتا ہوا دیکھ رہا ہے میٹ کے اپ انڈیکس میں آدھا پرسنٹ کا نقصان ہے لیکن بینک نفٹی جو اب تک مجبوط تھا سترہ جار سات سو کے نیچے بینک نفٹی بھی آتا ہوا دیکھا تو تھوڑی پروفیٹ بکنگ ہاوی ہوتی دیکھ رہی ہے آخری ڈیڑھ گھنٹے کے سوڑوں میں یہ صاف طور پر سنکھے دیکھ رہا ہے فٹا فٹا ہمارے اور درشک ہیں جو جانا چاہیں گے ایسے میں کیا انہیں کرنا چاہیے اس طرح کے بازار میں پرکاش جین ہمارے ساتھ ہیں ہیدر آباد سے ہمارے اگلے درشک پرکاش جی نمسکار پوچھے اپنا سوال نمسکار جی سر آئینوکس ونڈ فائنڈڈ سو بورٹ کیا تھا ٹوہیٹ کی ریٹ سے کیا اس کو آلڈ کرنا چاہیے یا یا پھر سین کرنا چاہیے نکل جانا چاہیے ابھی پوچھ لیتے ہیں سر آئینوکس ونڈ خریدا ہے دو سو پچاس روپے میں آپ نے پانسو شیر سمیت جرہ چارز دیکھئے آئینوکس ونڈ سکر بتائیے ان کی خریداری ہے دو سو پچاس کی سٹوک چل رہا ہے دو سو بیس پر کیا کریں دیکھیں کلیرلی اگر ٹرینڈ وائز بات کرے تو یہ نیچے کی ٹرینڈ انڈگیٹ کر رہا ہے اگر لاسٹ کچھ مہینوں کے ہم پرائیز ایکشن دیکھیں ایک سکھت میک کو اس میں ایک نوز ڈیو آیا تھا فرم دے لیبلز آف ٹو نائیڈی فائی ٹری ہنڈڈ اس کے بعد اور وہ وولیوم کے ساتھ آیا تھا اس کے بعد یہ سلولی اور گریجولی نیچے کی طرف ہی ٹریڈ کر رہا ہے ایک چیز ہے کہ اس میں ایک سٹرانگ سپورٹ ابھی ہے اراؤنڈ ٹو ون فائی ٹو ون ٹو تو کلوزنگ بیسیز پہ میرے خیال سے اس کا ایک سٹاپ لوس رکھئے اور ان کے باؤنس آتا ہے تو ان کے کاسٹ کے آس پاس ان کو ایکزٹ کرنے کی سلا ہوگی آپ کو پوکاوس کے آس پاس نکلنے کی رائے فیلحال اس ٹاک میں آ رہے ہی جہاں تک آئین آکس ون کا سوال ہے اگلے درشک ہمارے ساتھ احمد آباد سے جڑ رہے ہیں نیراج پٹیل نیراج بھائی بتائیے کیا ہے آپ کا سوال میں نے ایک لارڈ جون شریف کا بیچا ہے ون نائنٹی نائن سیونٹی فائی میں ون نائنٹی نائن سیونٹی فائی پہ شورٹ کیا ہے آج کور کرنا چاہتے ہیں ہم نے رہیں گے وہی بھی جاننا چاہتا ہوں کھڑا رہا ہوں یا پھر اس پر کر دوں ون نائنٹی نائن سیونٹی فائی یہ ہے آپ کی کوسٹ ایس پی آئی میں اس وقت کی پوزیشن بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اس وقت ایس پی آئی جون فیوچرز کہاں ہیں آپ کیش مارکٹ تو دیکھ سکتے ہیں ایک سو سنتانوے پیتالیس پر ہے لیکن جون کا فیوچر بھی ہم دیکھیں گے چہاں پر انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک سو سنتانوے پر تو تھوڑا منافعہ ان کو مل رہا ہے فیلحال راہل کیا کہیں گے آپ ایٹنگ جیس ایس آپ سے اورل پی ایس پیو بینکس کا آپ دیکھ رہے ہیں تو اورل سب میں پروفٹ بکنگ کے ساتھ پلس شورٹ بھی بنتے جھوڑے دیکھ رہے ہیں آج کے سیشن کے اندر تو میرا ماننا ہے کہ ایس بے میں وہ شورٹ بنائے رکھے سٹاک واپس 184 کے آس پاس سلائیڈ ہو سکتا ہے تو میں شورٹ کنٹیو رکھنے کی صلاح دوں گا شورٹ بنائے رکھے ہیں فیلال گبرانی کی ضرورت نہیں اور سٹاک کمزور ہوتا دکھ رہا ہے اور پی ایسیو بینک زیادہ کمزور ہوتے دکھ رہے ہیں تو ایسے میں آپ کی مندی کی پوزشن رہنی چاہیے ڈلی سے ہمارے اگلے درشے کے سرندر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر سر نمشکار بتائیے کیا مدد کریں آپ کی مدد کریں رائٹ یا نہیں ساری پلس کی پلس کی خرید بات چلی پلس کی تو اس پر آئے لے لیتے راہل شا بھی ہمارے ساتھ راہل جو بلین فوٹ خریدا ہوا انہوں نے ایک ہزار تینتیس روپے پچیس پیسے میں ابھی چل رہا ایک ہزار آٹھ یعنی کہ ان کے بھاو سے پچیس روپے نیچے کیا کرنا چاہیے سورجندر جی کو جیس حساب سے جیس جیس پیٹن دیکھیں گے تو کنٹینیویس لی فالنگ جیس اپنے پیٹن بنا ہوا ہے تو کنٹینیویس لی شورٹ بنے سٹاک سنگی جبی بھی تھوڑا بھی باؤنس آتا سٹاک رکھنے کے ان کو رائن دوں گا اگلا سوال پوچھنے کے لیے این پی اگر وال ہمارے ساتھ جڑنا ہے ڈلی سے مسٹر اگر وال بتائیے میرے پاس میں بینک آف انڈیویس شیر ہیں جو میں آئی پیو میں لیے تھے تو مجھے پیو کریں کی میں ہولڈ کروں اس ہاں میں بیچا نہیں کیونکہ میں سوچ انیس پرپوس سے ڈالے تھے پڑے رہیں گے تو اب تو اتنا نیچے آرے کے بعد اس لیول پہ بینک کے لیے سب کچھ برائی ہو رہا ہو شاید فنڈامنٹلی تو بیچنے کی رائے لیکن سمیت لانگ ٹرم چارٹ کے حساب سے آپ انہیں کی رائے دیں گے کس حد تک آپ امید کریں کہ پیسے لگا کے رکھیں تو بڑھیں گے آگے دیکھیں کیسا یہ سٹاک اگر لازٹ ایک دیر سال کا پرائیس ایکشن دیکھیں تو کلیرلی ٹرن ڈاؤن پیسیو بینکس میں ہی رہنا چاہتے تو بینک آف انڈ کی جگہ پہ یہ سٹاک میں سوچ کر سکتے کیونکہ یہ سٹاک میں ٹائم وائز پریدکشن کرنا کافی ڈیفکل ہوگا جب تک اس میں وولیوم پک نہیں ہوتے آلاؤن وید پرائیس ایکشن اوکے لیکن زائد طور پر انیل اس طرح کی گراوٹ کے بعد سلح یہ ہوگی ان کے لئے کہ ایک اچھے ایس سٹاک پر شفٹ کریں اس لیول پر کیونکہ بیک آف انڈیا سے ہی ریکاوری پھر کتنی ہو پتہ نہیں وہ لیول دوبارہ آئیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا پہلے شاید سٹاک اس لیول پر تھا اور وہاں سے ملٹی بیگر ثابت ہوا اس کے بعد واپس سے لوٹ کر وہی آگیا ہے لیول سے آگیا ہیں تو اچھا منافع تھا لیکن مس کر گئے چلئے لیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد لٹیں گے کچھ اور درشک ہے جو اپنے سوال لے کر ہمارے ساتھ ہیں ان سوال کے جواب لیں گے ہمارے ایکسپرس بنے رہی ہمارے ساتھ لال نشان میں فسل لنے کے بعد پھر سے اب تھوڑا ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے سنس اکس و نفتی پچی سنگ مجبور لیکن مٹ کے انڈیکس میں ایک چوتھائی پرسنٹ کا نقصان بینک نفتی سترہ جار ساتھ سو پر پھر سے لوڑتا ہوا چلیے لیتے ہیں سوال ہمارے اگلے درشک سے ترپورا اگر تلا سے ہمارے ساتھ ہے اس وقت جوی ڈیپ فول لائن پر پر پوچھ روپے کی سٹریک پر پر آئیٹ اور یہ خریدہ ہے آپ نے پچیس روپے میں چلی یعنی تیجی کی پوزشن بنائی آپ نے کول خرید چار لوڑ خرید کوٹک مہندرہ بینک یہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ ستر کے آس پر تو آپ نے تیجی پوزشن تو صحیح بنائی 31 32 روپے بھاو بھی چل رہا اس بینک کول کا یہ بتا راہول کیا کرنا چاہیے انہیں 25 روپے کی خرید 32 روپے کا بھاو ہے کوٹک میں 750 کا کول اندامنی ہو گیا میرے خیال سے جس طرح سے پرائیویٹ شکر بینک کا اور پرفورمنس ہے بینک نفتی کے اندر ابھی بھی میرے خیال سے جاری رہے گا تو پورا سیکٹر آپ دیکھیں گے تو یز بینک ہے انڈیس انڈیس بینک انہوں نے لائف ٹائم ہائی اپنے آئے ہیں ابھی لاز تو تین دنوں میں تو میرا ماننا ہے کوٹک بینک بینک بھی ہائی کے اس پاس کارو بار کر رہا تو یہاں سے بھی میرا خیال سے ساتھ سو سیوین ایٹی فائی تک یہ سٹاک جا سکتا ہے کیش میں تو میرا خیال سے پوزیشن بنائے رکھے اور بھی پروفیٹ ان کو یہ کال کے اندر مل سکتی ہے پوزیشن بنائے رکھے تیزی یہاں پر دکھ رہی ہے یہ کال آپ کو اور منافع کما کر دے گا کوٹر بینک میں سچن پارٹیل ہمارے ساتھ وردہ سے جڑنا ہے سچن بتائیے ہلو ہر سر میں نے ریسی کا ایک کال بائی کیا ہے ون سیونٹی کا فور پوائنٹ سفٹی فائی سن ون سیونٹی کے لیول کا کال ہے ریسی میں منافع کمانے کے لیے آپ دکھانے کی کوشش کریں گے اس وقت ریسی کی کیا پوزیشن ہے کیش مارکٹ میں ریسی کے اس کال کے پوزیشن ہے وہ بھی دکھائیں گے چلیے آپ کے کال کی پوزیشن آپ کے سامنے فیلحال تھوڑا سا نیچے آگیا ہے اگر ہم ریسی کی پوزیشن کیش مارکٹ میں بھی دیکھ پائیں اس وقت کیونکہ 174 روپے 55 پیسے اس کے اوپر جب نکلے گا یعنی کم سے کم 175 کے اوپر یہ سٹاک نکلے گا تو ہوگا منافع مجھے لگتا ہے کچھ دکھت نظر آرہی ہے لیکن راہل کیا صلاح دیں پیسے دونوں سٹاک میرے کیل سے لگا رہے اور کافی رینج باؤن رہے تو میرا ماننا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ 170 کے اوپر ریسی کروز کرتا گا نیا ٹم کے اندر تو ایک لاؤس بک کر لیجیے 170 کا کال میں اوکے تو یہ ہے ریسی پر رائے آپ کے لیے لیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد اور کئی سوالوں کے جواب ہمارے دونوں ایکسپرٹ ساتھ سمیت چوان اور راہل شاہ آپ بھی بڑھنے سوال تھے آپ کا ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈرز ہوت سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ہم لگاتار نشاند اگلا سوال پوچھ رہے ہیں گنگا نگر راجستان سے نشاند بتائیے یا سر میرے پاس بینک کے شیئر ہیں کوئی تو تھوڑے سے شیئر میں اکھلید ہے وہاں سے تو ابھی میں سے سیل کرنا چاہتا ہوں تو کیا صحیح ہے نا یہ بتائیے آپ کی کسٹ ہے گیارہ سو روپے آپ بتا رہے ہیں اور کب لیے آپ نے اور آپ کا کیا بھی ہو ہے کتنے دن کے سمیت بتائیے کیا کرنا چاہیے HDFC بینک ہے وہ سٹاک جو ان کے پاس ہے HDFC نہیں اور 1100 کی کا سٹ پہ دراصل منافع ہو رہا ہے دیکھیں یہ تھوڑے ہائے لیولز پہ ان کا پروفٹ بوک کر سکتے 1160 1155 کا بھی اچھا سپورٹ ہے تو 1155 کی نیچے stop loss مینٹین کر اس میں بنے رہ سکتے فرس ایسا سٹاک ہے جو آپ کے پورٹ فولیو میں ہونا چاہیے اس میں ٹریڈنگ کرنا کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے مووز زیادہ بڑی نہیں ہوتی بڑ سٹیڈی مووز رہتی ہے تو اگر ٹریڈنگ view سے دیکھنا چاہتے تو میرے کیسے اراؤن 11.85 11.90 ان کو وہاں پہ ایک اچھا ایگزٹ مل سکتا ہے یہ بنے رہ سکتے فلال تو اور نیچے 11.55 کا ایک سٹاپ پلوز ان کو منٹ کرنا چاہیے یہ آپ کے لئے سٹاپ پلوز ٹارگیٹ ان پر نظر رکھے اور بنے رہے آپ دیوان ہاؤزنگ فنانس لیمیٹیڈ پانچ سو شیئر خرید انہیں دو سو چھے روپے میں دو سو چھے میں ان کی خرید راہل جرات بتائی انہیں دی اچھے فل کے بارے میں چاہیے دو سو چھے کی خرید داری ہے تھوڑا نقصان سات آٹھ روپے کا سٹاپ دو سو دس کا لکش مل سکتا ہے دبرانی کی ضرورت نہیں تو چلیے ہمارے ایکسپرٹ سے ویدہ لینے کا بات ہے سمیت چوان سے ویدہ لیں شکریہ سمیت آپ کا ہمارے لئے وقت نکال کے لئے وقت درشکوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے وقت ایک بریک کا اور جب بریک کے بعد لوٹیں گے تو ہم آپ کے لئے لے آئیں گے آخری صدا اور ساتھی آپ کے وائدہ کاروبار کے سٹاکس میں لونگ کریں یا شوٹ اس پر آئے دیں گے راہل شاہ اس چھوٹے سے بریک کے